اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جنٹرل میں انفو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گوادر کی ہسٹری بے روشنی ڈالیں گے کیونکہ قیام پاکستان کے وقت گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا گوادر پاکستان نے کب کیوں اور کتنے میں خریدہ گوادر قیام پاکستان کے وقت عرب ملک امان کے زیرے کنٹرول علاقہ تھا گوادر کیونکہ پاکستان کے انتہائی جنو مغرب میں واقعہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لئے بہت اہمیت رکھتا تھا گوادر صوبہ بلوچستان کا سہلی شہر ہے اور آج کل گوادر جدید ترین بندروہ کی تمیر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے آئیے جانتے ہیں گوادر پاکستان نے کیسے حاصل کیا تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو اور ٹیکنیکل ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گوادر کیام پاکستان سے پہلے بلوچ قبائل کے کنٹرول میں تھا بلوچ قبائل سے گوادر عرب ملک امان کے زیرے کنٹرول چلا گیا امان کیونکہ گوادر سے دور واقعہ ہے اس لئے امان کے لئے گوادر کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور سیکیورٹی مسائل جنم لے رہے تھے امان نے گوادر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا تاریخ میں برطانیہ اور پاکستان دو ایسے ہی طاقتیں ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو جانا برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو پرانی ہے یہ انسوی صدی کے اول کی بات ہے جب ہند پر انگریزوں کا قبضہ تھا گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراں بعد ہی ہو گئی تھی اور پاکستان نے سنجیدگی کے ساتھ کوششیں شروع کر دی تھی کہ یہ علاقہ پاکستان کے زیرے کنٹرول آ جائے پاکستان کے جنو مغرب اور بحر عرب کے کنارے واقعہ گوادر میں پاکستان کی دلچسپی کی دو بڑی وجوہات تھی پہلی وجہ معیشیت دوسری وجہ مضبوط دفاع گوادر ان دونوں مقاصد کے حصول میں ایک دوار کی طرح کھڑا تھا یہ دوار صرف اسی صورت گرائی جا سکتی تھی کہ گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے گوادر اس وقت سمگلنگ کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا ایشیا، افریقہ، سیمنشات اور انسمانی سمگلنگ گوادر سے ہی ہوتی تھی امان کے لیے یہ بہت بڑا سکیوٹی مسئلہ تھا اور ایک بڑی پریشانی تھی منشات اور انسانی سمگلنگ کی وجہ سے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی پریشانی تھی کیونکہ گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا اسی لیے اس پر پاکستان کا کوئی اختیار نہیں تھا اسی لیے پاکستان نے انیس سو انچاس سے ہی گوادر کے حصول کی کوششیں تیز کر دی تھی آخر فیصلے کی گھڑی قریبان پہنچی اور انیس سو اٹھاون میں پاکستان اور امان کے درمیان فیصلہ کن باتشید ہوئی اور گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا بلوچ قبائل سے امان اور پھر پاکستان کے زیرے قبضہ آنے والی گوادر بندرگاہ پر انڈیا کی بھی نظریں تھی ٹائم ایکزین نے انیس سو اٹھاون کے شمارے میں انکشاف کیا تھا کہ پاکستان گوادر میں ایک بہت بڑا ائرپورڈ اور بحری اڈا تمیر کرنے کا رادہ رکھتا ہے یہ پیشنگوئی نشت صدی بات پوری ہونے جا رہی ہے پاکستان میں گوادر کے انزمام کا اعلان اس وقت کے وزیر اعلی پاکستان فروز خان نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا امان کے سلطان اعلی سید بن تیمور نے یہ علاقہ جذبہ خیر سگالی کے تحت بلا معوضہ مخت میں پاکستان کے حوالے کر دیا ہے اور اب یہ علاقہ پاکستان کے آئین کی دفعہ ایک سو چار کے تحت مغربی پاکستان کا حصہ سمجھا جائے گا یہ علاقہ حاصل کرنا پاکستان کے لئے ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ گوادر کے حصول کے لئے بھارت نے بھی سرطور کوشش کی تھی اور بھارت بھاری معوضہ دینے کے لئے بھی تیار تھا گوادر کے حصول کے بعد وہاں پر پاکستان کا برچم لہرہ دیا گیا اور اس واقعے کو ملکی طریقہ کا کامیاب ترین واقعہ اور بھارت کی ناکامی کے طور پر دیکھا گیا حکومت پاکستان کے مطابق تو گوادر امان کی طرف سے پاکستان کو جذبہ خیر سگالی کے تحت مفت میں دے دیا گیا تھا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی اس کے دو ہفتے بعد یعنی بائی ستمبر انیس سو اٹھاون کو عالمی شہرت یافتہ جلیدے ٹائم ایکزین نے ایک رپورٹ شائع کی اور کہا گوادر پاکستان کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر مفت میں نہیں دیا گیا بلکہ اس کے قبضے کے لئے پاکستان نے چار کروڑ بیس لاکھ ڈالر روپے کی رقم امان کو ادا کر کے گوادر کو خریدا ہے اور ساتھ ہی ٹائم ایکزین نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے امان کو یقین دلائیا ہے اگر گوادر سے تیل نکالا گیا تو اس کا کچھ حصہ امان کو بھی دیا جائے گا بس اتنی سی بات تھی کہ پاکستان میں شور مچ گیا اور حکومت پر الزام آئیر کیا گیا کہ حکومت نے قوم سے حقیقت شپائی جھوٹ بولا اور قوم کو اندھیرے میں رکھا حکومت کچھ دن تک خموش رہی اور 24 ستمب 1958 کے بعد حکومت نے خموشی توڑی اور کہا یہ بات بلکل درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لئے بھاری رقم ادا کی اس کی وجہ یہ تھی انڈیا بھی گوادر کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا تھا یہیں پر انڈیا کی بات بھی کھل کر سامنے آئی مزید بتایا گیا انڈیا نے گوادر کے حصول کے لئے امان کو پاکستان کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ معافضہ دینے کی پیشکش کی تھی اور اس کے علاوہ انڈیا نے اثر اور رسوخ رکھنے والے بہت سے ممالکوں سات ملا کر امان پر اثر انداز ہو کر گوادر کو حاصل کرنے کی سرطور کوشش کی انڈیا کا کہنا تھا کہ گوادر کی اکثریت عبادی ہندو قوم پر مشتمل ہے تو اسی لئے پہلا حق انڈیا کا بنتا ہے اس وقت گوادر کی کل عبادی بیس ہزار تھی اور حقیقت یہ تھی کہ بیس ہزار میں سے صرف ایک ہزار ہندو وہاں پر رہائش پذیر تھے گوادر کے حصول کے بعد پاکستان نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر زلہ مکران میں شامل کر دیا انیس سو ستر میں پاکستان میں وانیونٹ توڑنے کے بعد انیس سو ستر میں مکران کو ڈیویزن کا درجہ دے دیا گیا اور تربت پنجگور اور گوادر کو الگ الگ زلہ بنا دیا گیا گوادر خوبصورہ ساحلی شہر ہے ساٹھ کلومیٹر طویل پٹی والا شہر گوادر پاکستان کو گہرے سمندر اور گرم پانیوں تک رسائی دیتا ہے اس شہر کو تینوں طرف سے سمندر نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور گوادر عالمی تجارت کا مرکز بننے جا رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک روشن ستارہ گوادر میں ہر وقت تھنڈی سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور گوادر کے خوبصورہ ساحل صاف و شفاف نیلے پانیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک خوبصورہ نظارہ پیش کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمیٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو اور ٹیکنیکل ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ